الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہم الدین اما بعد حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کا بیان چل رہا ہے آج کا پہلا مسئلہ ہے میت پر رونے کی جائز صورت میت پر رونے کی جائز صورت کیا ہے رونا دو طرح کا ہوتا ہے ایک رونا دل غمزدہ ہو اس کا اثر آنکھ پر ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے تو رونے کی یہ صورت میت پر جائز ہے رونے کی دوسری صورت دل غمزدہ ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو ساتھ ساتھ زبان سے بھی انسان الفاظ نکالنا شروع کر دیں آواز نکالیں زور زور سے چلا کے روئیں آواز بھی آئیں اور کچھ کلمات بھی وہ آدھا کریں کہ اللہ تُو نے مجھے ایسا کیوں کر دیا میرے لئے ایسے سہارا تھا ایسا ہے ویسا ہے زبان سے کچھ کلمات نکالیں تو یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے تو چلا کے رونا آواز نکال کے رونا جملے اور کلمات بولنا زبان سے جملوں کو ادا کرنا غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ظاہری طور پر کچھ اثرات ہونا یا تو انسان اپنے گریبان کو پھار لے سینہ کو بھی کر لے چہرہ نو چلے بالوں کو پراغندہ بنا لے اور پھر اسی طرح سے اللہ تبرک تعالی کو کوسنے لگے کچھ کلمات زبان سے نکالیں یہ تمام شکلیں شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہیں البتہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اس کو کوئی غم اسلام میں مبتلا کرنے والی چیز مبتلا ہو لاہق ہو کوئی اسی چیز آئیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں ملال ہو تو آنکھیں نم ہوتی ہیں دل میں جب ملال ہوتا ہے آنکھوں میں اس کا اثر ہوتا ہے اور آنکھیں بہ پڑتی ہیں یہ نیچرل ہے یہ فطری ہے اور نیچرل جو چیز ہے اسلام ایک نیچرل مذہب ہے اس سے روکتا نہیں ہے یہ تو رحمت ہے اور اس سلسلے کی دلیل دیکھیں پہلے حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوالیس صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکھتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی پھوپی فاطمہ سے ان کے یعنی جابر کے والد کے متعلق کہا تھا حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ یعنی حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ کی بہن عبداللہ کی بہن یعنی جابر کی پھوپی جب رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہا کہ تبکین اولہ تبکین آپ روئیں یا نہ روئیں فرشتوں نے تو اس پر اپنے پروں سے سایا کیا ہوا تھا تاوقتی کہ آپ نے اسے اٹھا لیا تو یہاں پر کہا کہ روئیں یا نہ روئیں تم رو یا نہ رو فرشتے تو ان کو سایا کیے ہوئے تھے تو یہ جو رونا ہے اس کا مطلب ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہے کیونکہ چلا کر رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک اور روایت اس میں بڑی وضاحت ہوتی ہے اسامہ بن زائد سے مروی ہے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ایک بیٹی کے بچے کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھا یعنی آپ کا ایک نواسہ یا آپ کی بیٹی کا ایک لڑکا یعنی آپ کے نواسے کو آپ نے دیکھا کہ آخری وقت میں ہیں جاکنی کی حالت میں ہیں احتضار کی حالت میں ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا آپ کی آنکھیں بہ پڑیں پھر حضرت سعید نے آپ سے اس رونے سے متعلق سوال کیا حضرت سعید نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ لوگوں کو رونے سے نہیں رکھتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ رحمت ہے میاں ممتا ہیں یہ پیار ہیں جس کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دیا ہے یہ فتری چیز ہے فتری چیز ہے تو اس میں یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہے یہ تو دل کا رحم و کرم ہے یہ دل کا ممتا ہے میاں ہے جو آنکھوں سے جاری ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے وہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے تو میری آنکھوں سے جو آنسو جاری ہے یہ رحمت کے آنسو ہے لیکن یاد رکھنا کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے اس طرح کا رونا بالکل جائز ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1304 ایک اور روایت اس سلسلے میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عبادہ کو حالت مرض میں بے ہوش پڑے دیکھا کہ سعید بن عبادہ اتنے بڑے صحابی اب آخری وقت میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ بڑے رحم دل تھے لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اسی طرح ایک اور روایت ہے نبی اپنی صاحب زادی کی تدفین کے موقع پر رو پڑے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا آپ کو جب دفن کیا جا رہا تھا آپ کی بیٹی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابی کہتے ہیں حضرت انس فرآیت عینائی تدمعان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے یہ سب صحیح بخاری مسلم کی روایتیں ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادیں حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری تھے قبر میں اتار رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہے لیکن یاد رکھنا دل غمزدہ ہے آنکھیں نم ہیں لیکن زبان خاموش ہے یہ اصل ہیں یہ اصل ہیں مومن کا امتحان اسی میں ہوتا ہے کہ دل کتنا غمزدہ ہو آنکھیں نم ہو جائیں زارو قطار آپ روئیں آنکھوں سے آنسو بے پڑیں لیکن زبان سے وہی کہنا جو رب کو راضی کرنے والا ہو اللہ کا فیصلہ ہے زبان پہ ایک کلمہ نہیں آنا چاہیے تو یاد رکھئے اس طرح کا رونا بالکل جائز ہیں اور اگر زبان پہ کئی کلمہ آ جائیں آواز آ جائیں تو اس طرح کا رونا شریعت میں حرام ہے منع ہے ہر آدمی کو وسیعت کرنا چاہیے وسیعت کرنا چاہیے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی چلا کر نہ روئے چلا کر نہ روئے کوئی آواز نکال کے نہ روئے اور اگر آپ وسیعت کر کے نہ جائیں تو زندوں کے رونے کی وجہ سے آپ کو عذاب ہو سکتا ہے زندوں کے رونے کی وجہ سے آپ کو عذاب ہو سکتا ہے اس لئے ہم کو زندگی میں وسیعت کرنا چاہیے گھر والوں کو کہنا چاہیے کہ میری وفاد کے بعد چلا کے رونا نہیں ہے زور زور سے رونا نہیں ہے اور انسان کو دلی طور سے اس بات کا اعتقاد بھی رکھنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی نہ روئے میں اس کے قائل نہیں ہوں اور اگر کوئی انسان اس بات کا قائل تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے چلا چلا کر روئے مجھ پر ماتم منائیں تو یاد رکھئے زندوں کو بھی گناہ ہوگا اس مردے کو بھی عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس کا انوالمنٹ اس میں ہے اس لئے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو وسیعت کر جائیں ورنہ میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا منہ ہے جنازے کے پیچھے پیچھے آگ لے کر جانا منہ ہے آگ چاہے دھونی کی شکل میں ہو اگربتی کی شکل میں ہو یا کوئی خوشبودار چیز کی شکل میں ہو آگ لے کر جانا منہ ہے اب مثال کے طور پر کسی گاؤں دیہات میں کسی کا انتقال ہوا رات کے وقت دفن کرنا ہے کرنڈ کا انتظام وہاں پر نہیں ہے آج بھی ایسے دیہات ہیں اگر وہ لوگ آگ جلا کر آگ کے جو لائٹنگ ہیں آگ کے جو چراغ ہیں یہ جلاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہیں ہاں روشنی حاصل کرنے کے لئے جائز ہیں لیکن یہ تصور رکھنا کہ کوئی مر جائیں تو اس کے پاس آگ رکھنا چاہیے اگربتی ہو یا اود ہو دھونی ہو کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے یہ مشریکانہ عقیدہ ہے آپ دیکھئے کسی بھی غیر مسلم انتقال کر جائیں تو جب تک اس کو دفن نہ کریں اس وقت تک آگ رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ پتہ نہیں کچھ نقصان ہو جائے گا یہ بھوت بن جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس لئے شروع سے آخر تک کیا کرتے ہیں وہ لوگ یا تو اگربتی یا کوئی اور چیز سلگا کے رکھتے ہیں آگ سلگا کے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کی باڈی کو جلانے کے لئے بھی آگ کا استعمال کرتے ہیں باڈی کو جلانے کے لئے آگ کا استعمال کرتے ہیں کہ اب آگ میں ڈال دیئے تو ختم اب یہ واپس نہیں آسکتا ورنہ اس سے پہلے تک بھوت بن جائے گا کچھ ہوگا اس کی آتمائے بھٹکے گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ عقیدہ ہیں یہ ہندوانہ مشرکانہ عقیدہ ہے مئیت کے پاس نہ آگ رکھیں نہ اس کو جنازے کو لے جاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آگ لے جائیں اور نہ ہی اگربتی ہو یا اود ہو یا دھونی ہو کسی بھی شکل میں آگ مئیت کے پیچھے لے کر نہیں جانا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حدیث اگدم صاف ہیں اور یہ روایت ابودعود کی حیث ہے یہ حدیث ہے نبی نے فرمایا لا تتبع الجنازت بسوتن ولا نار آگ کے پیچھے پیچھے زور زور سے جنازے کے پیچھے زور زور سے آواز نہیں نکالنا آواز نہیں نکالنا آواز چاہیں لوگوں کی باتشت کی ہو یا ذکر و عذکار کی ہو کچھ لوگ جنازے کے پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اسے عذکار کرتے ہوئے جاتے ہیں جنازے کے پیچھے عذکار کرنا جائز نہیں جنازہ لے جاتے ہوئے زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کلمہ پڑھنا عذکار کرنا دعائیں زور زور سے پڑھنا درست نہیں اور لوگوں کے زور زور سے آپسی باتشت کرنا بھی درست نہیں جنازہ لے جاتے ہوئے سائلنٹ لے جانا سکون کے ساتھ لے جانا آواز نہیں نکالنا چاہے عام آواز ہو یا اسکار کی آواز ہو یا تلاوت کی آواز ہو اور نہ ہی ولا نار آگ ساتھ میں لے کر جانا یہ سب سخت مناہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا ہے اسی طرح سے جنازے کو لے جاتے ہوئے آدمی چلا کر زور زور سے روئے خاص طرح سے گھر کے خواتین بربادی کی دعا اور مختلف طرح کے آواز نکال کے دعائیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی بددعا اور نہ ہی زور زور سے رونا ہے ان سب چیزوں سے شریعت نے سخت منع کیا ہے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کسی مصیبت پر چہرہ نوچ لے گریبان پھاڑ لے چلا چلا کر روئے ہلاکت کو دعوت دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا تعلق اس میں سے نہیں ہے اب بتائیے کوئی حسن حسین کے ماتم منائیں نبی نے فرمایا اس کا تعلق مجھ سے کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے اور شہادت کی موت غم کی بات ہے یہ تو فقر کی بات ہے خوشی کی بات ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے شہادت کی موت یہ تو فخر کی بات ہے خوشی کی بات ہے غم تو وہ لوگ مناتے ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہے جن کو تکلیف ہوئی ہیں اور یاد رکھئے شہادت کی موت یہ ماتم منانے کی نہیں ہے اور جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اللہ نے دنیا تک کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے ان کو سزا دیا کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار لو پیٹ لو نوچ لو اور خونہ خونی کر لو یاد رکھئے اس طرح سے کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی مید پر نوحہ ماتم کریں اور اگر وہ وفاست سے پہلے توبہ نہ کریں تو قیامت کے روز اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا ٹارکول کا لباس ڈامبر کا لباس پہنایا جائے گا اگر وہ توبہ نہ کریں تو وہ جہنمی ہے آج کا آخری مسئلہ ہے جسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کیا جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا آپ بیٹھے ہیں جنازہ گزر رہا ہے تو کیا اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا شروع میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جنازے کو دیکھو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جنازہ گزر کے چلے جائیں پھر بیٹھنا یہ شروع کا حکم تھا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہودی کا یہ طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہودیوں کی ہر چیز میں مخالفت کرتے تھے ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیکھو اس سے پہلے تم جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے اب جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو حکم دیا ایک دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو آپ نے فرمایا فمن تبعہا فلا یجلز حتی تودا جو انسان جنازے کی پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کے بعد قبرستان لے جایا گیا جب تک جب تک میت کو زمین پہ کندے سے زمین پہ رکھنا دیا جائیں تو اس وقت نہ بیٹھیں ساتھ میں چلنے والے آپ ساتھ میں جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں تو قبرستان پہنچنے کے بعد اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کندے سے میت کو اتار کے زمین پہ رکھنا دیا جائیں زمین پہ رکھ دیا جائیں تو آپ بیٹھ جائیں جیسے کہ حدیث سے صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی بھی ہے آپ نے فرمایا جو جنازے میں شرکت کریں اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ جنازے کو زمین پہ رکھ نہ دیا جائیں رکھ نہ دیا جائیں زمین زمین پہ رکھ دیا جائیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشہور روایت ہیں ترمیزی کی لمبی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک انساری کے جنازے میں شامل ہوئے قبرستان پہنچے اب یہ قبر کھودنے میں تاخیر ہو رہی تھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں ہم بھی آپ کیا طرح بیٹھ گئے ہیں یہ اس وقت کا ہے کہ جنازے کو زمین پہ رکھ دیا گیا اب زمین پہ رکھ دیا جائیں تو بیٹھنا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں صاحب اکرام بھی بیٹھیں انتظار میں تے قبر تیار ہو رہی تھی تو جنازے کو زمین پر رکھنے کے بعد بیٹھ سکتے ہیں اس سے پہلے نہ بیٹھیں اسی طرح سے ایک آؤ روایت ہے اور روایت ابودعود کی صحیح روایت ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کے پیچھے چلو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ اسے رکھ نہ دیا جائے اسیم روایت ہیں اسی طرح سے ایک آؤ روایت ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہوں اور جنازے رکھے جانے سے پہلے آپ بیٹھ گئے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے اس کے بعد ایک یہودیوں کا عالم گزرا اور اس نے کہا کہ اس طرح تو ہم بھی کرتے ہیں اس طرح تو ہم بھی کرتے ہیں کہ جب تک میت کو قبر پہ رگ نہ دیا جائے اس وقت تک ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور نبی نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ یہود کی مخالفت کرو یہود کی مخالفت کرو یہ ابود دعوت کی حسن درجے تیسے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کھڑے ہوتے تھے بعد میں کہا کے بیٹھ جاؤ تو اب اگر کوئی انسان جنازے کے ساتھ چلا ہے جنازے کو قبر پہ رکھنے سے پہلے بھی وہ بیٹھ جا سکتا ہے البتہ قبر کھودنے میں تاخیر ہو رہی ہے زمین پر رکھ دیا گیا ہے اس وقت آپ بیٹھ جا سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے البتہ قبر میں نہیں دیا جاتا اس وقت تک کھڑے رہتے تھے اسی طرح سے میت کے جنازے کے گزرتے ہوئے بھی یہ بات تھی گزرتے ہوئے بھی بات تھی حدیث آگے آ رہی ہے اسماعیل بن مسعود بن حکم زرقی اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عراق میں ایک جنازے پر حاضر ہوا تو میں نے کچھ آدمیوں کو کھڑے ہو کر جنازہ رکھے جانے کا منتظر دیکھا تو پھر میں نے حضرت علی کو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت علی ان کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اب یہ قبر پہ میت کو رکھا نہیں گیا سب لوگ انتظار میں تھے تو حضرت علی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ مطلب یہ ہوا کہ یہ شروع کا حکم تھا بعد میں یہ کینسل ہو گیا اب جنازہ گزرتے ہوئے کھڑے ہونا اس کی روایت دیکھ لیں کہ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1310 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا رَعَئِتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُو ایک توہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مسئلہ جب تم جنازے کو دیکھ لو تو کھڑے ہو جاؤ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جب تم جنازے کو دیکھ لو تو کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح سے جابر سے مروی ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو نبی اس کے لئے کھڑے ہو گئے ایک جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پھر ہم نے کہا اللہ کے رسول یقیناً یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا چاہے وہ مسلمان ہو یہودی ہو غیر مسلم ہو کسی کا بھی جنازہ گزرتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شروع کا حکم تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کہا جیسے کی روایت آ رہی ہے کہ یہ سب روایتیں منسوخ ہو چکی ہے اور منسوخ ہونے کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہم کو جنازہ گزرتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا سم جلسا بعد ذالک پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وَأَمَرَنَا بِالجُلُوس اور ہم کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا کہ اب فائنل حکم یہ ہے آپ بیٹھے ہیں جنازہ گزر رہا ہے تو کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت حسن سے بھی اس طرح کی روایت ہیں ابن عباس کے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسن کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے تو حضرت حسن نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے تاکہ ہاں بھائی کھڑے ہوتے تھے کہا کہ قامہ و قعدہ پہلے کھڑے ہوتے تھے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھنے کا حکم دیا یہ حضرت حسن کو پتا نہیں تھا ابن عباس کو پتا تھا اور ابن عباس نے حضرت حسن کو بتا دیا تو اس سے یہ صاف ظاہر ہیں کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم شروع کا تھا بعد میں یہ حکم کینسل ہو گیا ہے اب جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی ضرورتیں نہیں ہے البتہ جنازے کے ساتھ کوئی چل رہا ہے تو کندے پر جب تک ہو تو بیٹھے نہیں زمین پر رکھ دیا جائے تو بیٹھ جائیے اور اگر قبر کھودنے میں تاخر ہے تو قبر میں میت کو رکھنے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھ سکتے ہیں وہ یہود کا طریقہ تھا نبی نے منع فرمایا ہے تو میت کو اٹھانے والے شخص کے لیے اوضو کرنا مستحب ہے جو میت کو کندھا دیں اوضو کر لیں مستحب ہے ضروری نہیں ہے اور جو میت کو غسل دیا ہے وہ غسل کر لیں افضل ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اسی طرح سے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئی اونچے آواز سے اذکار کرنا بیدات ہے یہ میں نے معلوم کیا ہے یہاں تک جنازے کو لے کر چلنے کا مسئلہ معلوم ہوا اب اس کے بعد انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ میت کو قبر میں کیسے رکھنا ہے کیا طریقہ ہے اور تدفین کا طریقہ کیا ہے پھر تدفین کے بعد کے دعا اجتماعی ہے یا انفرادی ہے کیا ہے انشاءاللہ آگے کے درس میں معلوم کریں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو قرآن حدیث کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ